کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں کوئن اور بین دکھا جاتا ہے یہاں پر بین بولتا ہے کہ کوئن تمہیں کیا بات بتانے ہیں مجھے چلی بتاؤ پر کوئن بولتا ہے ایک میں ایک بات دہشنوں کو دسوار نہیں بتا سکتی پر بین بولتا ہے مجھے ہومبک بھی کرنا ہے پر کوئن بولتا ہے کہ پہلے کیون کو آ جائیں تو پھر اس کے بات بتاتی اور پھر یہاں پر کوئن بولتا ہے دیکھو یہ ڈال ہاؤس پر بین بولتا ہے دھیان سے دیکھو کوئن وہ ڈال ہاؤس نہیں ہیں وہ سو مسئلہ مرس ہیں اور پھر یہاں پر کوئن کا سرداد دینے لگتا ہے تب ہی ان کو ایک ٹیلی پیٹک میسیج ملتا ہے اور پھر یہاں پر ہیلن دکھائی جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ کوئن بین ملا کی نہیں ہمیں تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے اور اگر آپ ہیلن کو نہیں جانتے تو آپ نے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کے وہ وچ کے اس کے بعد ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اور پھر یہاں پر ہیلن بولتی ہے اگر بین تمہیں میری آواز آ رہی ہو تو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور یہاں پر پانی سر کے اوپر چلا گیا یہ پورا جندگی اور موت کا سوال ہے تم لوگوں کو ہماری مدد کرنے ہی پڑے گے اور پھر یہاں کا کوئن کا سمپرگ ان سے ٹوٹ جاتا ہے تب ہی کیون بولتا ہے کہ کس نے کہا تھا ان کو نرک میں جا کے لڑنے کے لیے اور پھر سین سیفٹ ہوتا ہے تو میں بین کو دکھا جاتا ہے یہاں پر بین بولتا ہے کہ پچھلے بار میں نل وائڈ میں گیا تھا تو میں اتنا زیادہ ٹیم ڈام نہیں کیا تھا اور پھر کیون بولتا ہے کہ پچھلے بار تم جب نل وائڈ میں گیا تھے تو تمہاری بس میں ایک بہت بڑا نل وائڈ پروجیکٹر لگا تھا اور پھر یہاں پر گوین نل وائڈ کا پورٹر کھول دیتی ہے اور بین سے بولتا ہے کہ بین دھیان سے اندر جانا میں جادہ دیتا ہے اس کو روک نہیں سکتی ہوں اور پھر بین اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک نل وائڈ کسی ایلین کو وہاں سے لے جا رہا ہے اور پھر یہاں پر نل وائڈ بین کو دیکھ لیتا ہے وہ بین کی اوپہ حملہ کرنے لگتا ہے پر بین وہاں سے بچ کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی بین کو یہاں پر دو پتھر دیکھتے ہیں جو بیس سے فٹے ہوئے تھے اور بین اس کے اندر سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ نل وائڈ انوی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑی سپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے وہ تار سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر ہمیں یہاں پر پتہ جلتا ہے کہ بین نے پہلے یہاں پر ایک جال بچھا دیا تھا اور پھر اس کے بعد بین اس ایلین کے پاس جاتا ہے اور وہ ایلین بولتا ہے کہ مجھے بسواستہ کی رینج مجھے بچائیں گے اور پھر بین اس کو یہاں سے لے جاتا ہے تب ہی وہ ایلین بولتا ہے کہ اگر تم رینج کو جانتے ہو تو اس کے پاس میری ایک خبر پہنچا دی پر یہاں پر بین بولتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تم کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں کسی رینج کو نہیں جانتا اور پھر وہ ایلین بولتا ہے اچھا تم وہ ہیل پر نہیں ہو وہ بولتا ہے کھیل تم جو بھی ہو پر رینج کو تمہیں جاننا چاہیے کہ وہ ہم لوگ کو نل گارڈین سے بچاتا ہے اور پھر یہ لوگ یہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر نل گارڈین آ جاتے ہیں اور ان کی اوپا فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور پھر یہاں پر بین ٹرانسفرم ہونے کی سوچنے ہی لگتا ہے تب ہی یہاں پر ہیلپر بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہاں پر ایلین آکے بولتے ہیں کہ بین مجھے بسواستہ کہ تم یہاں پر جرور آو گے اور پھر یہاں پر ڈیبوائٹ کی آواز سنانے لگتی ہے اور وہ ہیلپرز بولتے ہیں سرے پرنچی ہے جو ڈیوائٹ کو ہرا سکتا ہے اور پھر یہاں پر بین بولتا ہے رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں ساتھ میں اس کو ہرا دیں گے پر وہ ہیلپرز بولتے ہیں کہ ڈیوائٹ کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اور پھر ہیلپرز ان گارڈینز اور ڈیوائٹ کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں پر ڈیوائٹ بولتا ہے کہ تمہاری حمد کیس ہوئی میرے سے ٹکرانے کی اور پھر یہاں پر بینڈ ڈیوائیڈ کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ کوئی ڈیوائیڈ ویوائیڈ نہیں ہے یہ ایک تو ڈاکٹر اینیمو ہے اور پھر یہاں پر ڈیوائیڈ مینی اور ایلن کو پکڑ لیتا ہے اور پھر یہاں پر ڈیوائیڈ بولتا ہے کہ بیب کوو ہیلپرز تمہاری مدد اس ڈائمنسن میں کون کرے گا اور پھر ان کے پاس بینڈ جانے کی کوسس کرنے لگتا ہے پھر وہ بیچ میں اس کی کیویل آ رہی ہوتی تب ہی وہ اپنے کیویل کو ہی توڑ دیتا ہے اور پھر ڈیوائیڈ گارڈینز کے لیے مینی کو کھانے کے لیے فینک دیتا ہے تب ہی ان لوگوں کو ایک بہت بڑا چھٹکا لگتا ہے اور یہاں پر بینڈ برینڈ سٹون میں ٹرانسپرم ہوا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر بینڈ بولتا ہے کہ بابا آزم کے جوانے کی ڈائلگ ماننا بند کرو ڈاکٹر اینیمو تب ہی یہاں پر ڈیوائیڈ بولتا ہے کہ تمہیں میرا نام کیسے پتا ہے ہیلپرز اور پھر بینڈ بولتا ہے کہ تم جیسے نہ سمجھ کو کبھی میں کچھ خاص بتاتا تو نہیں ہو پر اندر کی باتیں دکھا جرور دیتا ہوں اور وہ اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیتا ہے پر بینڈ بولتا ہے کہ میری دماغ کے جھٹکے سے ابھی یہ اپنے پورے ہونس و حواس میں ہے پر ایلن بولتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ایلین دکھا جاتا ہے جو کھانا گارڈینز کو دے رہا ہوتا ہے اور پر یہاں پر گارڈینز کا ایک بچہ بھی لے جاتے ہیں تبھی اس ایلین سے بینڈ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ رینچ کون ہے اچھا وہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں نلوائد میں کیا کر رہے ہو اور میں تو سمجھتا تھا کہ نلوائد ایک جیل ہے اور پھر سین سے پروتا ہے تو ہمیں ایلین کو دکھا جاتا ہے جو بینڈ کو رینچ سے ملنے کے لیے لے جا رہی ہوتی ہے تبھی یہاں پر ایلین کا بھائی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو کسی اجنمی کو یہاں تک لے آئی پر اس کو ایلین بتاتی ہے کہ یہ ہمارا پرانا دوست ہے یہی تو ہمیں یہاں تک لے آیا تھا پر ایلین کا بھائی بولتا ہے کہ یہ کوئی اجنمی بیروپیا بھی ہو سکتا ہے جو بھیس بدل کے آیا ہوگا پر بینڈ بولتا ہے کہ سنو تم خسی خسی اپنے بوس سے ملواتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود ہی ڈونڈ لوں پر ایلین کا بھائی بولتا ہے رینچ سے ملاقات کے لیے تمہیں اسے پار کرنا ہوگا اور مجھے بھی اور پھر بینڈ ہاں کر دیتا ہے بولتا ہے کہ تمہارے پاس تو کانٹوں کی دکان ہے پر میرے پاس تو ایک نکڑی بھی نہیں اور پھر ایلین کا بھائی ایک کانٹی کو نکالتا ہے اور بینڈ کو دے دیتا ہے اور اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور پھر بینڈ اس کو نیچے گرا دیتا ہے تب ہی اس کے کانٹے وہاں پر گپ جاتے ہیں اور بینڈ اس کو ماننے کی کوسس کرتا ہے پر اس نکڑی کو وہ توڑ دیتا ہے اور پھر بین لڑتے لڑتے کھائی کے طرف فسل جاتا ہے اور پھر ایلین کا بھائی اس کو وہاں سے نکالتا ہے بولتا ہے کہ اب تو پتا چل گیا ہے کہ تم ایک انسان ہی اور یہاں پر وہ بولتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تمہیں رینج کے پاس لے جاتا ہوں اور پھر بین اندھر جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ میشٹر رینج ہے دیکھئے مجھے آپ کے آپسی جھگڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ کا یہ ڈائمنشن خطرے میں ہے رینج بولتے ہیں کہ کینچ کو سوپ پیتے پیتے بات کریں اور پھر یہاں پر بین اپنے گرانفا کو دیکھ کے چونک جاتا ہے اور یہاں پر اس کے گرانفا بتاتے ہیں کہ میں نے نل بوائی کے گرانیٹ تھرو کیا تھا تو اس سے بلاشٹ سے مجھے تو یہ کھونچ نہیں آئی پر میں یہاں پر پہنچ گیا اور پھر اس کے گرانفا بولتے ہیں کہ اچھا وہ سب ٹھیک ہے تم یہاں پر پہنچ کیسے گئے اور تم اس پیرز سے ہار کیسے گئے پر بین بولتا ہے وہ تو میں جانبوچ کا ہار گیا جس سے آپ سے ملاقات ہو سکے اور پھر میکس یہاں پر بولتے ہیں کہ پیرز اپنی ٹیم میں کھٹی کرو اور ٹیم آ جانے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اسے کور مائک کہتے ہیں پر ہر پر بولتے ہیں اسے تو ہم جانتے ہیں ڈیوائیڈ یہی تو کام کرواتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ آدھے سے زیادہ نل وائیڈ واسیوں سے وہ یہی تو نکلواتا ہے پر میکس بولتے ہیں کہ تم اس کا مقصد نہیں جانتے ہو اور میکس بولتے ہیں کہ وہ کور مائک اس مسین میں یوز ہوتا ہے جو اس ڈائمنشن کی دیوال کو توڑ رہی ہے جس سے وہ دوسرے ڈائمنشن میں جا سکے اور وہاں پر حملہ کر سکے اور پھر ہمیں وہ ایلین دکھا جاتا ہے اس کا کھانا گارڈینز لے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں اس کے بعد ڈیوائیڈ کی وہ مسین دکھا جاتے ہیں جو ڈائمنشن وال میں چھیت کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ گارڈینز وہاں پر اس کھانے کو رکھ دیتا ہے تب ہی ان میں سے وہ سارے لوگ نکلتے ہیں اور بین یہاں پر کروم ایسٹرون میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اور وہ سبھی گارڈینز کو بہت بری طرح سے ماننے لگتا ہے اور پھر میکس اور ہیلپرز بھی بین کی بہت اچھے سے مدد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تب ہی یہاں پر ڈیوائیڈ آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ میکس ٹینیزن تم ہی ہو وہ رینچ اور بین ٹینیزن تم بھی وہ بولتا ہے کہ تم سے تو مجھے اپنا حساب چکانا ہے اور پھر بین بولتا ہے کہ تمہیں اپنے درد کا علاج تمہیں ہی کرنا ہے اور پھر بین یومنگا سر میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک ڈیوائیڈ میں ایک مکھا جڑ دیتا ہے جس سے ڈیوائیڈ نیچے گر جاتا ہے اور پھر بین بولتا ہے کہ کہا تھا نہ درد ہوگا پر ڈیوائیڈ بولتا ہے کہ مجھے تو نہیں ہوا پر تمہیں جرور ہوگا اور پھر بین اس کو پیرو سے کچھ لنے لگتا ہے تب ہی ڈیوائیڈ اس کو اٹھا کے فینک دیتا ہے اور پھر بین یہاں پر بریننشٹون میں ٹرانسپرم ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم میرے دماغ کی بجلی سے نہیں بچ پاؤگے اور وہ اس کو جھٹکے دینے لگتا ہے پر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیوائیڈ اس کو ایک لات مارتا ہے اور بین دور جا کے گرتا ہے اور اپنے نورمال روپ میں آ جاتا ہے اور پھر یہاں پر میکس بولتا ہے کہ بین تم سوئے فائر میں ٹرانسپرم ہو جاؤں پر بین بولتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب میں اس کے لئے سے وہاں لڑا تھا تو بریننشٹون نے اس کو مسل کے رکھ دیا تھا اور پھر بین اس کے طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ سمجھ گیا آپ ڈٹے رہیے گرانفار اور پھر یہاں پر ڈاکٹرینی میں بولتا ہے کہ بین ٹینیزن تو ڈر کے بھاگ گیا اب رینچ کی باری ہے پر بین بولتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو بہت سے کام کرنے ہے تم نے ٹھیک سے کھانا تو کھایا تھا ناینی پر یہاں پر میکس بولتا ہے کہ بین وہاں سے ہٹ جاؤ اور پھر بین بولتا ہے یہ بھٹی یہی ہے راج ہے نا تمہارے پاور کھ اور پھر بین اس میں کون جاتا ہے اور یہاں پر بین بک چل میں ٹرانسپرم ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر میں بین اس بھٹی کو پورا جمع دیتا ہے اور پھر یہاں پر ڈیوائیڈ نے جس جس کو کابو میں کیا تھا وہ سارے ہی آجاد ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اس کی پاور بھی پوری گھٹ چکی ہوتی ہے اور میکس ٹینیزن اس کو ماننے لگتے ہیں اور پھر اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں